سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل ترکاز ریجنلز میں دوستو آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ چینل کی بقی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اور لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ لگ سکے دوستو آج کی ویڈیو ہے کہ آپ کیسے آن لائن اپنا سٹڈی ویزا پلائی کر سکتے ہیں کینڈا کے اندر لائیو ایگزیمپل آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو جی سی کی اکاؤنٹ چاہیے ہوگا جی سی کی اکاؤنٹ اگر آپ کو نہیں پتا تو کیا ہوتا ہے وہ آپ میری پیچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر پروپر ویڈیو بنار کیا اس کے اوپر پوری اور اس کے اندر لاغن کرنے کے بعد جو آگے کا پروسیس ہے وہ آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں جو آئیے چلتے ہیں تو جیسے ہی دوستو ہم جی سی کی اکاؤنٹ میں لاغن کرتے ہیں تو ہم نیچے جاتے ہیں نیچے ہماری اپلیکیشن کی ساری ڈیٹیلز آتی ہیں تو اگر ہمیں نیو اپلیکیشن سٹارٹ کرنی ہے تو ہم تو کلک کرتے ہیں اپلائی ٹو کم ٹو کینیڈا پرسنل ریفرنس کورڈ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایکسپریس انٹری والوں کو ملتا ہے یا جن کے پاس جی سی کی نہیں ہوتی ان کو ملتا ہے تو ہمارے پاس ہے تو ہم یہ سیلیکٹ کریں گے نیچے ریفٹر ویزا سٹڈی اور ورک پرمیٹ کے لیے تو سب سے پہلے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کینڈا کے اندر تو سٹڈی سٹڈی کے لیے سٹڈی سیلیکٹ کریں گے سب سے پہلے اپشن میں یہ اپشن بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیس طرح کی آپ کی اپلیکیشن ہے اور کتنی دیر کی سٹڈی لینی ہے مور دن سکس منس یا جس طرح کی بھی آپ سٹڈی لینے چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے پاسپورٹ کا کوڈ کیا ہے تو انڈیا ہے آئی اینڈی وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی اس ٹائم آپ کون سی کنٹری میں ریزائیڈ کر رہے ہوں تو آپ اس کنٹری کا کوڈ آئی اینڈی وہ ڈالنا ہے اس کے بعد کہ اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر کینڈا میں پی آر ہے یا نہیں جو اٹھارہ سال سے اپرو اس کے لیے نو کر دیں اگر ہے تو یس کر دیں اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف پر ڈال کے نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد کہ آپ سیٹیزن ہیں یو ایس سیٹیزن ہے یا نہیں تو آپ نو کر دیجئے اگر ہیں تو یس آپ کے اپنی ریکوائرمنٹ اپنی ریکوائرمنٹ تو نہیں اس کے بعد آپ کا ڈی آئی لائی انسٹیٹوٹ سے آپ کو فر لیٹر آیا ہو ہے کسی کینڈا انسٹیٹوٹ سے تو یس کر دیں اس کے بعد نیکسٹ اس کے بعد کہ آپ نے کسی کنٹری میں چھ مہینے لگاتار آپ کسی کنٹری میں رہے ہیں جو ڈیزیگنیٹڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر انڈیا آتا ہے تو اس کے اندر یس ہوگا اس کے بعد کہ آپ نے پچھلے بارہ منت کے اندر کبھی اپنے آئی آر سی سی پینل فیزیشن کو میڈیکل اگزام دیا ہے یعنی کسی بھی آپ نے ہسپیٹل میں جو آئی آئی آر سی سی کے اندر آتا ہے اس کو میڈیکل اگزام آپ نے دیا ہے تو آپ یس کر دیں اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جی ایسی سرٹیفکیٹ ہے تو یس کر دیئے کہ آپ نے ایک سال کی فیز بھر دیا ہے تو اس کے لیے بھی یس کر دیں اور آپ نے پیچھل دو سال کے اندر آئیلز کا یا ٹی East کا ٹیسٹ دیا ہے تو اس کے اندر بھی یس کر دیں جیسے اب کی پروفائل ہے اس حقے آپ یا نو کر سکتے ہیں اپنے آئلس دیا ہے تو اس کے چھے یا چھے بینڈ سے ہائیر ہیں تو یا کر دیں اگر ایک میں ساڑھے پانچ پانچ تو نو کر دیں آپ کا میرے ایٹیل سٹیٹس اور آپ کس پروینس میں جانا چاہتے ہیں کینیڈا کے اندر وہ آپ جس پروینس سے آپ کا اوفر لیٹر آیا ہوگا کالیج کا اوفر لیٹر آیا ہوگا پروینس آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد نیکسٹ کر دیں اور کنٹینیو کر دیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں ایس ڈی ایس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے اور اگر آپ کا پانچ یا ایک میں ساڑھے پانچ بینڈ ہے تو شاید یہ کچھ ریسولٹس کا ہو رہے گا تو اگر ایلیجیبل ہیں تو آپ نیکسٹ کر دیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ویلیڈ ورگ پرمیٹ ہے یا نہیں آپ کے پاس اگر آپ فریش کے سپلائی کر رہے ہیں انڈیا سے تو نو کر دیں نہیں تو آپ اگر کینیڈا کے اندر ہیں یا آپ کو پہلے سٹڈی ہے ورک مل چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں تمہاری پاس نہیں ہے ہم فریش کے سپلائی کر رہے ہیں تو نو کر دیں اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹینج سٹوڈنٹ ہے کہ آپ کے جان کوئی اور انڈیا آرہ پڑھنے کے لیے تو نو کر دیں اور ورک آپ کا ایسینشل کمپنینٹ آپ کی سٹڈی کا یعنی کہ آپ کو ورک کرنا ضروری ہے سٹڈی کے اندر جیسے کہ کئی سٹڈی ہوتے ہیں جو کوپ ہوتی ہیں اس کے حساب سے آپ کے آفر لیٹر کے حساب سے ان میں یس نو کر سکتے ہیں اور کیا آپ کا کوئی سپاؤز یا کومن لو پارٹنر اس ٹائم ورک پر ہے یا سٹڈی پر ہے اس کے حساب سے آپ یس یا نو کر سکتے ہیں ہمارا کوئی سپاؤز نہیں ہم سنگل ہیں تھا ہم نو کر رہے ہیں اور لاسٹ میں کہ آپ کو کینیڈا کا کوئی کینیڈا ایڈ پروگرام میں آپ جا رہے ہیں کہ کینیڈا آپ کو سپاؤنسر کر رہا ہے سٹڈی کے لیے تو اس کے لیے یس نو کر سکتے ہیں ہمارا نو ہوگا کہ اگلے میں آتا ہے کہ آپ کسی فیملی میمبر کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں جو کہ پہلے ان کا ویزا لگ چکا ہے یا کہ نہیں تو ہم سنگل جا رہے ہیں تو ہم نو کریں گے اور اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے کسی میں کرائم میں پارٹ کیا ہے یا کبھی آریسٹ ہوئے ہیں تو اس میں ضرور نو کر دیں یس بلکل بھی نہ کریں Do you want to submit family member کی کسی اپلیکیشن کو آپ سمیٹ کرنا چاہتے ہیں ساتھ نو کر دیں اور یہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی طرف سے کسی ایجنٹ کو یہ فائل سمیٹ کرا رہا ہے کوئی ایجنٹ آپ سے سمیٹ کرا رہا ہے پہلے اپشن میں تو وہ آتا ہے دوسرے میں آتا ہے کہ آپ آپ آئی ایر سیسی کو اثرائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کسی اور کسی ساتھ شیئر کر سکے تیسرے میں دونوں اور لاسٹ میں نو کیونکہ آپ خود سمیٹ کر رہے ہیں تو نو کر دیں اگر آپ کی طرف سے ایجنٹ کر رہا ہے تو وہ اپنے اب بھر دے گا اور اس میں ہے کہ آپ نے پہلے دس سال میں بائیو میٹریکس دیئے ہیں یا نہیں اگر دیئے ہیں تو yes کر دیں نہیں تو نو کر دیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ اس اپلیکیشن کے ساتھ فیس سمٹ ہوگی کہ وہ فیس کون بھرے گا کہ آپ فیس بھر سکتے ہیں تو یہاں یس کر دیں کہ آپ نے فیس بھرنی ہے اور اس کے بعد یہ پوچھ رہیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کو ڈیجٹل سکین کرنے کے لیے کیمرہ ہے پرنٹر ہے یا سکینر ہے تو یس کر دیں نہیں تو آپ خود بھی پی ڈی ایف بنا کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور جو آپ نے فیس بھرنی ہے اس کے لیے یہ کارڈ ضروری ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی کارڈ ہے تو یس کر دیں نہیں تو نو کر دیں جانتر سب کے پاس آئیویل ہوتے ہیں تو یس کر دیں نیکسٹ کر دیں اس کے بعد آپ اپنے انسرز کو ریویو کر سکتے ہیں کہ ہمارے انسرز ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں کوئی آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اب نہیں تو بعد میں بھی اگر چینج کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو چینج کرنا پڑ جائے تو آپ کے انسر ریویو کر کے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور یہ سارے آپ پڑ سکتے ہیں کی ویڈیو پاوز کر کے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی اس کے لیے آپ کو اپنا اکاؤنٹ چاہیے ہوگا لوگن ہونے چاہیے اگر جیسے آپ اپنے فائل سممیٹ کراتے ہیں اور پی ڈی ایف میں ہونے چاہیے یا کسی بھی فارمیٹ میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈوکومنٹس اور پی ڈی ایف کا فائل سائز چار ایم بی سے پور ایم بی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد کنٹینیو کر دیں آپ پڑ سکتے ہیں یہ پڑ لیں آپ فائدہ میروں میں اس کے بعد آپ کا یہ ہوتا ہے ڈوکومنٹس کی چیک لیسٹ ہے جو وہ آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فون میں یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی ڈاؤنلوڈ جاتی ہے شوہ نہیں کرے گا کمپیوٹر میں ہی ہوتا ہے پی سی میں وہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں اور یہ سار یہ سب سے پہلے اس کا فوم ہے اپلیگیشن فوم ہے آپ کو یہ سارا ڈاؤنلوڈ کر کے بھر کر کمپیوٹر کے اندر بھر کر یہاں آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اور نیچے سارے اس کی ڈوکومنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے ایجوگیشنل ٹرانسکیپٹ ان کی سب کی جتنے بھی آپ کے ایجوگیشنل ان کی سب کی پہ ایک پی ڈی ایف بنالے جو کی چار ایم بھی سے کم ہونے چاہیے سارے ڈاؤکومنٹس ایک ہی پی ڈی ایف میں ہوں گے اور اپلوڈ کر دیں اس کے بعد جی آئی سی سٹیفیٹ ٹیوشن ٹیوشن کی پیمنٹ کی فیز کی جو ریسیپٹ ہوگی وہ اور آئیلز کا پروف آپ کا پی ڈی ایف میں بنا لیں یا کسی بھی اور فورمیٹ میں بنا لیں یہ آپ کے آپشنل ڈاکومنٹس ضروری نہیں ہو کی بھرنا ہے آپ نے یہ شاید ان کے لیے جو ایجنٹ کے تھوڑ فائل لگوانا جاتے ہیں اس کو بھی آپ پڑ سکتے ہیں یہ آپشنل ڈاکومنٹس ہیں اور اوپر چلتے ہیں تھوڑا اور یہ اس کی فیصہ 235 کنیڈین ڈالرز جو 13 سے 14 ہنجار کے بیچ بیٹھتے ہیں ڈالر کے ریٹ کے حساب سے یہ آپ کو کارڈ کے تھوڑ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جب آپ ساری یہ اپلوڈ کر دیتے سارے ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر دیتے ہو تو یہاں پر next option آتا ہے next option کرنے کے کی photocopy بھی پھوٹو بھی کھیچ لیں اور print بھی download کر لیں اور یہ آپ کی application جیسے آپ exit کر دیتے ہیں تو continue application کر کے آپ وہیں سے start کر سکتے ہیں دوبارہ اور جو آپ کا processor آگیا وہ آپ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں جو میں بتا رہا تھا کہ print کر application جو آپ نے فیس کی receipt ہے وہ print کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد اس کے ویڈیو میں بنا دوں گا ایسے سارے ویڈیو ایسے ہی online apply ہوتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو اگر کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر دیں اور ویڈیو کو like share ضرور کر دیں اپنے فین کے ساتھ جو online file apply کرنا چاہتے ہیں اور agent کے چکر سے بچنا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو کو ضرور دھیان دیں اگلی ویڈیو بھی جلدی آجے گی تک تک کے لیے دھنی باد